تو نمستی دوستو کیسے ہو آپ سا امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں لے کر آئی ہوں کچن کی بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں مسکل سے مسکل کام آپ گھر میں آسانی شیک کر لیں گے تو دوستو آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو پھول واج کیجئے گا تو دوستو ہم ویڈیو کو دریلے کرتے ہیں وہ ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں سلاعت میں کرتے ہیں پکورے میں بناتے ہیں صبح سام اور پیاج بھی بہت ہی اور صدیہ چیز ہے تو کیا دوستو آپ کو پتا ہے کہ بلکل ایک سلائس پیاج بہت ہی مدد کرتا ہے تو پہلے تو آپ پہلے ہیں کہ پیاج کو اس طرح سے کٹ کر لیں چھوٹے ٹکرے میں بلکل ہی چھوٹا ٹکرہ کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ہے کہ یہاں پہ مدھومکھیہ کٹ لیا ہے تو اس طرح سے پہلے تو ہم لوہا کو تھوڑا سا اس میں ہم سٹا دے رہے جس سے ہوگا کہ یہ اس کا جو بساپن ہے وہ بہت ہی درد کرتا ہے مدھومکھی کٹنے کے بعد میں تو اس طرح سے جو ہے یہ درد بھی آرام ہو جائے گا اور اس پر ہم جو ہے پیاج کو ہم اس طرح سے رف کرتے جائیں گے جس سے ہوگا کہ اس کا جو ٹوسا ہے نکل جائے گا اور اس کا جو درد ہے وہ بھی آرام ہو جائے گا بلکل درد ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جو مدھومکھی کرتا ہے تو پھول جاتا ہے زیادہ تو وہ بھی نہیں پھولے گا تو دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو دوستو آپ ہم کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہاتھوں میں ہم آپ کو ایکجامپل کے لیے دکھا دیتے ہیں کہ پہلے تو ہم لوہا سے اس طرح سے جو ہے ہلکے یا کوئی بھی اب چاکو لے سکتے ہیں کیچی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے کر اس طرح سے رف کرتے جائیں اور پیاج کا جو چھوٹا ٹکرا ہے اس کو اس طرح سے رف کرتے جائیں گے تو بہت ہی یوچ پھول ٹک سے تو اب ہی اس ٹک کو ضرور فلو کریں تو دوستو لینا ہے ایک بھگونا اور اس میں جو ہے ٹوپی کو بہت ہی ٹاٹلی میں پہنا دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ٹوپی کو کافی بڑھیا سے جو ہے ٹائٹ کر کے پہنا دیئے ہیں اور اس کا جو روہاں سب نکل چکا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم میں اس میں پہن کر سو جاتے ہیں تو اس طرح سے روہاں نکلنے لگتا ہے تو دیکھنے میں بہت ہی بھدہ لگتا ہے تو اس طرح سے ہم ریجر کا یوچ کر کے ٹائٹلی اس کو ہم ٹائٹ کر کے اس کو آسانی سے ہم سبھی روہاں کو نکالیں گے اس طرح سے گلٹی جو ہو جاتا ہے سبھی کو اس طرح سے ہم ٹائٹلی کر کے اس کو بھگونا میں لگانے سے ہوگا کہ ٹائٹ ہو جائے گا کافی بڑھیا سے اور اس میں کٹنے کا بھی ڈر نہیں رہے گا تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے اس طرح سے ہم اس کو ٹائٹ کر کے ہی جو ہے ریجر شرہ رہے ہیں اور کتنا زیادہ اس میں کا جو گلٹی ہو چکا ہے دھاگے وہ سبھی نکل رہا ہے تو کافی بڑھیا ہے یوچفل ہے تو ابھی اس ٹائٹ کو جرور فلو کر سکتے ہیں تو دیوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوری سی بھی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور سسکرائب تو پریزنس بنتا ہے اور جو بھی ہے ہم اس طرح سے نکال لیں گے تو لائک جرور کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور آپ بھی اس ٹائٹ کو جرور فلو کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی جو ٹیپس ہے وہ ہے پرانے شوک کو لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ شوک میں بھی اس طرح سے روان اجڑ جاتا ہے تو کافی دیکھنے میں بھدہ لگتا ہے تو اس طرح سے لینا ہے ایک ہارپک کا بہتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو آپ ہارپک لے سکتے ہیں یا تو کوئی بھی جو ہے ٹائٹ لی بوتل لے سکتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے اس پہ جو ہے آپ ضرب کرتے جائیے گا اس پہ چلاتے جائیے گا تو جتنا بھی روان جو گلٹی اس کا نکلا ہے سبھی دھاگیں نکلتے ہیں سبھی نکل جائیں گے اور کافی بھریاں دیکھنے میں لگے گا تو آپ ہی اور اس کو ٹائٹ ہی کر کے جو ہے اس پہ جو ہے ریجر چلائیے گا نہ کٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو اس سے یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو کافی بھریاں سے سبھی روان نکل جائے گا ہے نا یوچفل ٹیکس تو آپ بھی اسٹری کو جرور فرلو کریں اگر ویڈیو تھوڑیس بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سسکرائب جرور کریں تو دوستو ہم اسی طرح سے دونوں کو ہم دونوں سوک کو ہم اس طرح سے جو ہے کی نکال لیں گے رو اے کو تو دوستو کافی یوچفل ٹیکس ہیں اجمایا ہوا ٹیکس ہے تو آپ بھی اسٹری کو جرور فرلو کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کتنا زیادہ اس میں جو ہے نکلا ہے گلٹی تو آپ بھی اسٹری کو ضرور فرلو کر سکتے ہیں تو اگلی جو ٹپس ہے وہ ہے چائے چھنی کو لے کر تو جب بھی ہم چائے بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ زیادہ جو چائے پتی اور چینی وغیرہ کہ جو ہے کن لگ جاتے ہیں چائے میں اس طرح کے تار والے چھنی میں تو اس طرح سے آپ جو ہے آپ یوچ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے جلا کر آپ کافی بڑھیا سے اس کو صاف کر سکتے ہیں اس طرح سے جلانے سے ہوتا ہے کہ جو چائے کہ چھوٹے چھوٹے جو کن لگے رہتے ہیں وہ سب ہی نکل جاتے ہیں اور کافی بڑھیا سے صاف ہو جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے ابھی جل چکا ہے اس کو اسکرابر سے ہم صاف کر لیں گے اور اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کن تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے نکل رہے ہیں تو اس کو اب ہم اسکرابر سے اس کو ہم کافی بڑی ایسا ساف کر لیں گے تو ہے نئے یوچپل ٹھیکس تو لائک کریں